خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے اب پاکستان کے ڈیفورٹ ہونے کا دور دور تک کوئی نشان نہیں وزیر آزم نے واضح کر دیا تفصیلات کے مطابق سی پیک منصوبے کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے چینی صدر کے ساتھ مل کر سی پیک کا سفر شروع کیا پانچ جولائی دو ہزار تیرہ کو بیجنگ میں سی پیک منصوبے پر دستخط ہوئے سی پیک کے تحت ملک میں کئی منصوبوں کا آغاز کیا گیا پاکستانی انجینئرز اور ورکرز نے محنت سے سی پیک کامیاب بنایا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے سی پیک پر بھونڈے اور بے بنیاد الزامات لگائے جھوٹے الزامات کے باعث پاک چین تعلقات میں درار ڈالنے کی کوشش کی گئی پاک چین تعلقات حمالیہ سے بھی بلند ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف شرائط کی دھجیاں اور آئیں آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت کیا جائے گا بارہ جولائی کو آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ اجلاس میں معاہدے کی منظوری ہو جائے گی آئی ایم ایف معاہدے سے پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے